بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مؤسس ناظرین ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موسو پاکستان کے تیسرے وزیراسم محمد علی بوگرا ہے ناظرین تیرہ نومبر 1909 کو بوگرا میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی بوگرا میں ہی حاصل کی 1930 میں بی ایڈ پریزیڈنسی کالج کلکتہ سے کیا اور 1937 میں سبائی دستور سے اسمبلی بنگال کے رکن چونے گئے ناظرین 1943 میں وزیر علی متحدہ بنگال کے پارلیمنٹری سیکٹری بنے اور 1946 میں سبائی وزیر خزانہ اور وزیر صحت منتخب کیے گئے ناظرین کیا میں پاکستان کی پہلی دستور سے اسمبلی کے رکن چونے گئے 1948 میں برما میں اور 1952 میں کینیڈا میں پاکستان کے صفیر رہے کینیڈا میں پاکستان کے پہلے ہائی کمیشن کی حیثیت سے فرائز سر انجام دیتے رہے خواج ناظم الدین کی وزارت عثمہ سے سبگدوشی کے بعد گورنجرنل ملک گلام محمد نے محمد علی بوگرہ کو وزیراعظم بننے کی دعوت دی محمد علی بوگرہ ان دنوں امریکہ میں پاکستان کے صفیر تھے لہٰذا محمد علی بوگرہ وطن واپس آئے اور 17 اپریل 1953 کو وزارت عثمہ کے عہدے پر فائز ہوئے اور اپنی کبھی نہ تشکیل دی ناظرین اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نبی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہسٹری کلیٹڈ اور بلعموم منفرد معلومات پر بڑھنے والی نئی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں ناظرین بارہ مئی 1953 کو تھاکہ ریڈیو سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی بوگرہ نے کہا کہ اگر لوگ اپنے ذاتی اور مقامی مفادات سے بالاتر ہو کر متحدہ طور پر اپنی تمام تر توجہ ملکی مثال کی طرف مفصول کر دیں تو ہم ان مشکلات پر بہت جلد کابو پا سکتے ہیں جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں موجودہ مشکلات نہ موافق قدرتی حالات اور ہماری کتائیوں سے پیدا ہوئی ہیں لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے عوام کے اتحاد اور اعتماد کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا ملک میں بیدواری اور جو شخ روش کی جو نئی علامات پیدا ہوئی ہیں اس سے فائدہ اٹھا کر اس نسبلین کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کے لیے ہم نے بے مثال قربانیہ دی ہیں میری حکومت عوام کی مشکلات کو کم کرنے اور انہیں زیادہ خوشحال بنانے کا تحیہ کر چکی ہے میں چھوٹی تسلیاں دینا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ آپ میری کارگلدگی کا جائزہ لینے کے بعد میرے متعلق کوئی رائے قائم کریں وقت کا تقاضی ہے کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم کی طرح آگے بڑھیں مجھے امید ہے کہ آپ انتشار پسندوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہم میں مایوسی اور بدنوانی پھیلائیں عوام میں بیداری کے خوشگواری علامات پیدا ہو رہی ہیں اور اس بیداری سے فائدہ اٹھا کر اس مشن کی تکمیل کے لیے ہمیں تھوس کوششیں کرنی چاہیے جس کے لیے ہمارے لاکھوں بھائیوں نے عالی قربانیہ دی ہیں اگرچہ بہت سے نازک مسائل میری سامنے درپیش ہیں لیکن میں نے اپنی پہلی فرصت میں مشرق پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے وقت نکالا ہے جب سے پاکستان بارس وچود میں آیا ہے میں مختلف غیر ممالک پاکستان کی سفارتی نمائندے کے فرائز سر انجام دیتا رہا اس لیے میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ملک کا دورہ کر کے عوام سے رابطہ قائم کروں اور ان کے مسائل اور ان کے نکتہ نصر کے بارے میں معلومات حاصل کروں اگری نمام سے مزید کہتے ہیں کہ خوشحالی کے ایک دور سے گزرنے کے بعد ہم کٹن حالات سے دوچار ہوئے ہیں قوم کی زندگی میں مشکل حالات کوئی نئی چیز نہیں ہوتے زیادہ ترقی آفتہ اور بڑے ممالک کو بھی ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے لیکن صبر و استقلال اور عظم و حمد سے وہ مشکلات پر قابو پا لیتے ہیں پاکستان کو بھی شروع میں بہت سے مشکل مسائل اور خطرات کا سامنہ کرنا پڑا تھا لیکن اتحاد اور ایمان کی وجہ سے ہم نے ان خطرات کا مردانوار مقابلہ کیا میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے راستے میں جو رکاوٹے درپیش ہیں انہیں ہم دور نہیں کر سکتے کسی جمہوری ملک میں اس وقت تک کوئی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک حکومت اور عوام میں تعامن اور اعتماد نہ ہو جانتک میری حکومت کا تعلق ہے میں پھر اس بات کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں ان کے عوام کو خوشحال بنانے اور ان کے مسائب دور کرنے کی ہم نے ارادہ کر چکے ہیں میرے یہ انتہائی کوشش ہوگی کہ میں عوام کا مکمل تعاون حاصل کروں اور مجھے یقین ہے کہ عوام ضرور میری طرف دستے تعاون بڑھائیں گے بنگال کے عوام اور مسلم لیگ نے مجھ پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس سے میں بے حد متاثر ہوا ہوں مشکلات ہماری اضمائش تو کر سکتی ہے لیکن ہماری حمد نہیں توڑ سکتی نظرین محمد علی بوگرہ نے پانچ اکتوبر انیسے تریپن کو یعنی اقتدار میں آنے کے چھ ماہ بعد اپنی طرف سے تجاویز کے ساتھ ایک فارمولہ پیش کیا جس کی توسیق مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی نے کی جس میں پہلے نمبر پر وفاقی پارلیمان کے دو ایوان ہوں گے اور ایوانوں کو مساوی اختیرات حاصل ہوگے دوسرے نمبر پر ایوان بالا کرکان کی تداد پچاس ہوگی یعنی ہر صوبے سے دس دس سرکان اس میں شامل ہوں گے نظرین تیسرے نمبر پر صدر کے انتخاب ادم اعتماد کے معاملات میں دونوں ایوانوں کا مشترکہ جلاس طلب کیا جائے گا اگر دونوں ایوانوں کا مشترکہ جلاس کچھ امور کا فیصلہ نہ کر سکے تو صدر کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ دونوں ایوانوں کو کالادم قرار دے دے نظرین چوتھے نمبر پر یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ دونوں ایوانوں کے منصور شدہ کسی بھی قانون کے بارے میں قانون قرآن سنت کے منافع ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ دے سکتی ہے پانچوے نمبر پر تھا کہ پچیس سال کرسے کے لیے مالیاتی امور پر اسلامی قوانین کا اطلاق نہ ہوگا نظرین امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت خدا حافظ ملتے ہیں